السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے اس چینل کے تروں میں آپ کو پاکستان کے ہر حلقے کے حوالے سے جو پوریٹیکل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کون سا لیڈر جو ہے وہ اس کی پارٹی آگے ہے کون سا وہاں پر پرسنل بورڈ بنگ زیادہ ہے تو اس حوالے سے میں اس اپنے چینل کے اوپر انیلیسس کرتا ہوں آج کل ہم نے جو ظلہ چنہ ہوا ہے وہ ہے ظلہ خانے وال پہلے ہم ون فورٹی فور جہاں سے صحیح فخر امام صاحب اور رضاہیہ دھراج کا مقابلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد جو محمد خاندہہ والا حلقہ ہے وہ میں نے آپ بتایا آج کا جو ہمارا تیسرا حلقہ ہے جو میہ چنو والا حلقہ ہے ڈسٹرک خانے وال کے اندر یہ ہے ون فورٹی سیکس این اے ون فورٹی سیکس ایک سو چھیالیس پرانا یہ جو حلقہ تھا یہ ون ففٹی تری بھی ہوتا تھا کسی دور میں ون ففٹی سیون بھی یہ حلقہ کہلاتا تھا تاریخی طور پر اگر ہم یہاں پر بات کریں اس حلقے کے اندر اگر ہم نائٹی نائٹی سیون کی بات کریں جو ستانوے کا الیکشن ہوا تھا وہاں پر جہاں جو ایک سابق جہاں ودیرالہ رہے ہیں پنجاب کے غلام حیدر وائن صاحب ان کی جو وائف ہے وہ جو بیگم ہے وہ یہاں سے الیکشن جیتی گی ان کا نام تھا مجیدہ وائن بیگم ٹھیک ہے جی بیگم مجیدہ وائن جو ہے وہ اس الیکشن سے ہلکے سے انہوں نے منتخب ہوئی تھی اچھا اس سے پہلے جو ہے خود غلام حیدر وائن صاحب ایم پی اے بھی رہے ہیں جسی وجہ سے وہ ودیرالہ رب بنے تھے پھر اس کے بعد وہ ایم اے بھی رہے ہیں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں تو وہ اسی ہلکہ تقریباً وہ پہلے زہرے بڑے ہلکے ہوتے تھے آج کر اس کو زیادہ تقسیم کر دیا گیا ہے تو اس ہلکے سے ہوتے تھے دو ہزار دو کے اندر جب الیکشن ہوا دہرہ مشرف کی یہاں وہ تھی انہوں نے پہ پاور استعمال کیا تھا یہاں پہ پیر محمد اسلم بودلا صاحب نے پہلے دفاع الیکشن کنٹیسٹ کیا اس سیٹ کے اوپر اب وہ پاکستان پیپرز پارٹی کی سیٹ کے اوپر آئے تھے تو انہوں نے یہ الیکشن جیتا تھا پیر اسلم بودلا صاحب انہوں نے اس ٹائم جو مسلمی کاف کہتے سجد فخر امام صاحب وہ اس وقت اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے تھے یہ پہلے ایک ہی ہلکہ ہوتا تھا تو وہ یہاں سے پیر اسلم بودلا صاحب کامیاب ہوئے تھے پھر اس کے بعد دوہ دار آٹھ کے الیکشن کے اندر پیر اسلم بودلا صاحب مسلمی کاف میں چلے گئے تو انہوں نے یہ سیٹ دوبارہ جیت لی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جو شکست دی تھی پاکستان پیو پارٹی کے جو حیدر زمان قریشی صاحب ہیں بڑے مشہور پاکستان پیو پارٹی کے رہنما ہے اس علکے سے پھر اس کے بعد دوہ دارہ تیرہ کے الیکشن کے اندر پیر اسلم بودلا صاحب جو ہے یہ پاکستان مسلمی نون کا حصہ بن گئے پھر اس کے بعد یہ پاکستان مسلمی نون کی ٹکٹ کے عبر یہاں سے منتخب ہوئے تھے دوہزار جو تیرہ کا الیکشن تھا اس میں جو ان کی اپوزیشن تھی پہلی دفعہ ہم نے پنجاب کے بہت سارے ایسے علکے تھے جہاں پر دیکھا تھا پاکستان طریق انصاف کے جو نیڑران تھے جنہوں نے ٹکٹیں نہیں دی وہ کی جس کو کہتے ہیں کہ پتہ جلا کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہاں پر آ گئی ہے اسلام بودلا کے اقلاب بھی یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ویس جرمین ہے پاکستان طریق انصاف کے ان کے ریلیٹیو ہیں پیر زہورزین قریشی صاحب وہ پہلی دبعہ اس الیکشن پر اس سلکے تھے انہوں نے الیکشن لڑا تھا بیس نے ہٹیس ادار بوتوں کی تھی اس سیٹ کے اوپر اسلام بودلا جیت گئے تھے لیکن جو پچھلا الیکشن ہوا جہاں پر پاکستان طریق انصاف نے گورنمنٹ بھی بنائی بہت سارے جگہوں کے اوپر پاکستان طریق انصاف نے اچھا پرفارم کیا ان میں سے ایک الکہ یہ بھی تھا پیر ظہورزین قریشی جو ہے وہ اس سلکے سے پیر اسلام بودلا کو پہلی دفعہ شکست دینے میں کامیاب ہوئے دوہزار دو دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ تین مسلسل ٹرم جیتنے کے بعد پیر اسلام بودلا صاحب کو جہاں سے پہلی دفعہ شکست ہوئی اس کے بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں پہلا زہر ہے آپ جب اس طرح کے ہلکے ہوتے ہیں جب ایک ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے دوہزار تیرہ کے لیکشن میں ہم نے دیکھا طریق انصاف نے بہترہ دار ووڈ لیے اس سلکے سے یہاں پر آکے انہیں ایک لاکھ بھونڈ لیے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں عمران خان صاحب کا اپنا ایک اورہ تھا سوشل میڈیا اس وقت وہ بڑا یوز کرتے تھے میرسٹری میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا پھر اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب کے اپنی جو سنگل تھی یہ ساری چیزیں پھر شامون قریشی صاحب جتنے بڑی کوسٹ میں اوپر تھے پھر ان کو جتنی زیادہ امیت دی جا رہی تھی کہ سارے کمپین کے دوران تو اس کا زہر اثر جو ہوتا ہے ان لوگوں کے قریبی اثرہ لوگوں کو پڑتا ہے تو اس سلکے کے اوپر بھی شامون قریشی صاحب نے بھی بڑا زور لگایا تھا یہاں پر وہ بھی جلسہ انہوں نے کڈیکٹ بھی کروایا تھا عمران خان صاحب کا خانوال کے اندر اس سلکے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا پھر اس کے بعد جہاں سے جو وہ ہے شامون قریشی نے خود یہاں پر کمپین بھی کی تھی کیونکہ یہ قریشی جو زیادہ تر جو شامون قریشی صاحب ہیں یہ جو پیر پیری ملے دیئے یہاں پر وہ زیادہ جس کو کہتا ہے کہ ان کا ووڈ بھی بینک یہاں پر موجود ہے تو اس لیے دولہ اٹھارہ کے الیکشن کے اندر پہلی دفعہ پیر اسلام بودلہ کو نون لے کے شکست ہوئی اور یہ جو پیر صاحب ہے پیر زہور صاحب قریشی صاحب وہ جہاں سے منتخب ہو گئے تھے اب جو اگر ہم آج کل کے حالات کی بات کریں پیر موہ اسلام بودلہ صاحب زہر ہے وہ پاکستان مسلم ری کے ساتھ بہت پرانے ہیں وہ ڈٹے رہے دوہ دارہ اٹھارہ کا ایک سخت الیکشن تھا اس میں بھی وہ انہوں نے بارہ اچھا پر فارم کیا صرف دو اڈھائی ہزار ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تھی یہ کوئی زیادہ مارجن نہیں تھا یہ ان پنگرہ سے بیس حلقوں میں شامل ہے جہاں پر پاکستان طریق انصاف اور نون لی کا بڑا کلوز جس کو کہتے ہیں کہ الیکشن ہوا تھا تو اس لئے پیر اسلام بودلہ جو ہے ان کو اس سیٹ کے حوالے سے پچھلے الیکشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر آج کل کی بات کریں تو جس طرح کے حالات ہیں پاکستان طریق انصاف کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر شاہ محمد قریشی کے اوپر اس کے دو ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں اس سیٹ کے اوپر پہلا تو سیمپل ایمپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو کمپین کرنے دی جائے گی کرنے دی جائے گی عمران خان صاحب تو زیر ہے نہیں شاہ صاحب بھی نہیں ہے شاہ محمد قریشی صاحب تو اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ان کے اوپر یہ پڑ سکتا ہے کہ زیرے لیڈر نہیں ہیں آپ کی زیرے پجاب کے اندر جس طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں تو یہ ایک امیج دیا جا رہا ہے وہ جو آٹھ سے نو پرسنٹ جو ویو ووٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل ٹرم کے اندر کہ وہ آخر میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہوا کس کی چل رہی ہے تو اس میں تو زیرے اس طرح کا ایمیج جو ہے وہ آٹھ نو پرسنٹ لوگوں کو اوپر وہ بڑا ایمپیکٹ ڈالتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ اس سلکے کے اوپر کی ہوگا لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو جو چیز ہے وہ جو ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے جن کے اوپر ہمیشہ در پاکستان طریقہ انصاف جو جو عام لوگ ہیں ورکر ہیں ان کو ہمیشہ شاکر آج یہ دگا دے جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان سارے ناموساد حالات کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کا ڈٹے رہنا اور زیرے یہ ملتان کی سیاست کے اوپر جب میں آپ کو اس کا انیلیس ایس ابنام بتاؤں گا اس کے اوپر اور خصوصاً خانے وال کی اس سیٹ کے اوپر اس کا ایمپیکٹ جو کہتے ہیں کہ وہ نظر آئے گا پہلا تو میں نے آپ کو ایمپیکٹ بتا دیا وہ آٹھ نو پرسنٹ تو اور بات ہے لیکن جو جنرل جو پی ٹی کا ورکر ہے وہ جی آپ اون کرتا ہے پاکستان طریقہ انصاف وائس فیرمین کو کہ جی ہیں جو جمینار خان صاحب کتا ہے جو کھڑے رہے ہیں اس لیے اس طرح کے لوگ جو شاہ محمود قریشی کے بہت قریب بھی ہیں ان کے ریلیٹیو بھی ہیں تو ان کی جو پارٹی کی اندر ہے جو پارٹی کا جو ورکر ہے وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دن زیادہ محنت سے بہت نکلے گا محنت کرے گا بھی یہ کمپین کے اندر بھی تو اس لیے یہ جو ایمپیکٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے جو لگتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر بہت سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے پیر اسلام بودلا بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں مسلم نے نون کو جیسے طرح سے یہاں پر اسٹیپنیمنٹ ایک حوالے سے ایمیج دیا جا رہا ہے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے میرے کام نہیں ہے کہ میں جہاں پر فائنل جس کو کہتے ہیں کہ بتا دوں کہ یہ ہو رہا ہے ایک ایمیج جو کریئٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کا اثر ہو گیا پیر اسلام بودلا صاحب جو ہے پرانے پارلیمنٹیرین لوگوں کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اس لیے دو دا دو تھے وہ مسلسل بنتے آ رہے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اگر پاکستان طریق انصاف کو یہی حالات رہے ہیں جو آج کل چڑھ رہے ہیں جو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا کانوں میٹنگ نہیں کرنے دی جاتی لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے تو اس چیز کو مدرد رکھتے ہوئے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر میام یہ جو پیر اسلام بودلا صاحب ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جائیں گے اگر تھوڑا سا حالات بدل جاتے ہیں پی ٹی جسرا جو شیرہ عفض المردہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پنجاب کے اندر کمنٹن کرنے جا رہے ہیں اگر وہ جہاں پر ایک طرح سے ایک کی پی کی طرح ایک ویو کو ایک اپنے جو ورکر ہے جو فرسٹریٹڈ ورکر ہے ٹھیک ہے جو مریاسد پاکستان کی طرف سے فرسٹریٹ ہے کہ ہم کی در جائیں کیا کریں الیکشن بھی آنے والے ہیں اگر ان کو ایک بہتر موقع مل گیا اور جہاں پر جو پیرزہور صاحب اکریشی صاحب ہے انہوں نے ایک اچھی کمپین کر دی ان کو ازادی کے ساتھ کمپین کر دی تو پھر اسلام بودلا صاحب کے ساتھ تھوڑا سا مشکلات ہو سکتی ہے کیونکہ زہر ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کا اثر جتنی نولی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی اثر زہر ہے جی طرح آپ کو فائدہ ہوتا ہے کسی ویو کا اس کی پھر لیشن پرونٹس کو پر جو باتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ بھی آپ کے اوپر پڑتا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی میاں صاحب کے خلاف اتنے کیسز تھے عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں عام بندہ اتنے زیادہ حالات میں تنگ ہے تو اس لیے اور جس طرح سے ہوا بھی ایک سوشل میڈیا کے تھرو جو عمران خان صاحب کو دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہواب بن رہی ہے عمران خان صاحب کے حق کے اندر تو یہ سارے فیکٹر دیکھنے کے بعد یہ پجاب کے ان حلقوں میں سے شامل ہیں جہاں پر پاکستان طریق انصاف اور مسلم لون کا ایک بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں یہاں پر جو ایج ہے ہلکا سا وہ دو تین پرسنٹ ہو سکتا ہے جس کو آپ دو چار پانچ ہزار کہہ سکتے ہیں اور اسلام بودلہ صاحب کے حق میں ہے لیکن وہ اس کو کورک کس طرح کیا جائے گا یا اس کو جو گیپ ہے دو چار پانچ ہزار کا اس کو پندرہ سے بیس ہزار میں کس طرح سے کنورڈ کرتے ہیں اسلام بودلہ صاحب یا یہ جو چار پانچ ہزار اس گیپ کو کم کر کے اپنی لیڈ کیس طرح سے بڑھاتے ہیں یہ جو قرشی صاحب ہے یہ سارا کا سارا اگلا دس سے پندرہ دلو کے بعد یہ زیادہ ہمیں بہتر انداز میں نظر آئے گا کہ اس سیٹ کے اوپر ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ پندرہ دسمبر کو الیکشن کا جس کو کہہ دیں سکیجول آنے والا ہے اس سکیجول کے تحت پر دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کمپین کیسے چلتی ہے سیٹ کی حوالے سے دیکھیں کسی بھی سیٹ کے اوپر اس چیز کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس کی اردگیرد جو سیٹیں ہیں وہاں پر کینڈیٹس کس طرح سے ہیں کیونکہ لوگوں کو جو ہوا ہوتی ہے وہ ظہر ہے آپ کو ایسے تمجھے کہ خانے وال کے لوگوں کو ہوا جو ہے وہ اٹک کی نہیں آئے گی خانے وال کے لوگوں کو ہوا آئے گی بہاول پر ملتان کے ایریا سے ان کے قریب قریب جو ہلکے ہیں وہاں سے آئے گی تو اس لیے اگر وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے کچھ بہتر لوگ پلوڈ کر دیے ان کو ٹکٹس مل گئے وہ کمپین کرنے لگے تو اس کا ایمپیکٹ ہے کہ مجموعی طور کے اوپر اس لیے کے اوپر اس پورے کے پورے ایریا کے اوپر پڑتا ہے جو دو چار پانچ شیٹیں اس کے قریب قریب ہوتی ہیں بہرحال آگے آنے والے دنوں میں مسئلہ نوم میں نے آپ کو کہا کہ فینل کر چکی ہے کچھ شیٹیں ہیں جو فینل ہو چکی ہیں ان کا صرف اعلان باقی ہے کچھ شیٹوں کو اوپر تناہ دے چاہ رہے ہیں کہ کس کو ٹٹی کر دیا جائے کس کو نہیں بہرحال اس شیٹ کے اوپر ایک ٹف مقابلہ ہونے جا رہے ہیں آج تک کی ریپورٹ کے مطابق تینکیو سو مچ کمنٹ کیجئے اس حوالے سے اگر آپ کو لگے کہ میرا انیلیسس کے اندر کوئی پائس نیس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پلیز کمنٹ کیجئے میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ ظاہرہ میں ایک انیلیسس اپنے پروفیشنلی ڈس آمیسٹی نہ کروں اس کے اندر کوشش ہو سکتی ہے میری میں بہرحال تینکیو سو مچ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا